یا علی مدد کہنا کیسا ہے ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کیلئے بکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد یا رحمان مدد کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں کیونکہ علی اللہ کا نام ہے امان اللہ لڑکانا دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رسی اللہ تعالی کو مدد کیلئے پکار رہیں اگر آپ کا یہ نظر یہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکار رہیں گے آپ کی مدد کریں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے مشرک ہو جاتا ہے تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہودی ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینہ کہتے تھے اب راعینہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں اور ایک راعینہ چرواہے کو بھی کہتے ہیں راعینہ تو یہودی رہنا دبل لفظ استعمال کرتے ہیں